کیندر گرامر وکاس منتری گوپیناتھ منڈے کا اس صبح دلی میں ایک سال خادثے میں نیدھن ہوا حاصل اس وقت ہوا جب وہ دلی ائرپورٹ کی اور جا رہے تھے پتا جا رہا ہے کہ منڈے کی گاڑی جیسے پرتیراج روڈ سے ارویندو چوک پر پہنچی سامنے سیارے کے انڈی کا کار میں ٹکر ماری ایمز میں انہیں لے تو جایا گیا لیکن ڈاکٹر انہیں بچا نہیں پایا کہا جا رہا ہے کہ جب منڈے اسپطال پہنچے تب ان کی سانسے ٹھیک سے چل نہیں رہتی اور نہ ہی ان کا پلس چل رہا تھا دھڑگنے بھی بند تھی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیا حادثہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں کسی کی موت ہو جائے آخر منڈے کی موت کی وجہ کیا تھی کچھ اسی طرح سے ہوا ہوگا کہ اندری ایک گرامیڑ وکاس منتری گوپیناتھ منڈے کے کار کا حادثہ نئی دلی کے پرتوی راج روڈ کی اور سے آ رہی تھی منڈے کی سفید ایس ایکس فورڈ کار اور سامنے آ رہی تھی اندی کا کار جسے چلا رہا تھا گورندر سنگھ نام کا ڈرائیور منڈے کی کار میں ڈرائیور کے علاوہ منڈے کے پی اے نائر بھی موجود تھے سوہ کے چھے بجی تھے اس سڑک پر ٹرافک بلکل نہیں تھا منڈے کی کار چالیس سے پچاس کلومیٹر فرتی گھنٹے کی سپیڈ میں پرتوی راج روڈ سے دلی اے پورٹ کی اور جا رہی تھی جیسے ہی کار اور بندو مارک کے چوراہے پر پہنچی آئین اے مارکٹ کی اور سے آ رہی انڈکا کار نے منڈے کی کار کو زبرتہ سٹک کر مار دی ایک کس لوڈی اسٹیٹ سے گوپینات مونڈے نکلتے ہیں ائرپورٹ کے لیے کافی تیجی میں ان کی بھی گاڑی تھی اور دوسری طرف سے اور بندو چوراہے پر جو گاڑی آ رہی تھی اور بندو چوراہے پہ دونوں گاڑیوں میں ٹک کر ہوتی ہے جیہاں گوپینات مونڈے کی گاڑی کو ایک انڈکا گاڑی ٹک کر مارتی ہے اور ٹک کر مارتی کے ساتھ ٹک کر اتنا زبردست ہوتا ہے کہ گوپینات مونڈے گاڑی سے گٹ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے ایک تیس فیڈ سکیڈ مارت اس کا مطلب ہے کہ گاڑی نے وہاں سے بریک لگانا شاید شروع کیا ہوگا اور بریک نہیں لگا اتنی دور تر گاڑی سکیڈ کی ہے اور سکیڈ کرنے کے بعد گاڑی جو ہے یہاں پہ گوپینات مونڈے کی گاڑی کو ٹک کر ماری ہے حادثے کے بعد مونڈے کی گار قریب اکتیس فٹ تک گھسٹی چلی گئی گار کیٹار کے نشان بتا رہے ہیں کہ مونڈے کے ڈرائیور نے کتنی زور سے بریک کا استعمال کیا ہوگا ابھی پورا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انکواری کر رہے ہیں اس میں کیا ایک جکلی ہو رہا ہے سیکوینس ایوینٹس کیا ہے ساری ساری سیکوینس ایوینٹس ہونے کے بعد ہی ہم آپ کو بتائیں گے اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے لیگل پروشیج جاری ہے کاروائی جو انویسٹیگیشن اور انکواری میں جس طرح سے ہوگی اسی طرح سے کاروائی کی جائے گی حادثے کے بعد چشمندیدوں کا کہنا ہے کہ مونڈے کی کار کی سپیڈ سامانیہ تھی اور انڈکا کار کے ڈرائیور گرجندر نے ریڈ لائٹ جمپ کی جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا کہا جا رہا ہے کہ پولیس سے پوچھتاچ میں انڈکا کی ڈرائیور نے ریڈ لائٹ جمپ کرنے کی بات خبولی ہے حالانکہ حادثے میں مونڈے کی کار کو زیادہ نفصان نہیں ہوا لیکن جس طرف اہا ہے کہ پولیس سے پوچھتاچ میں انڈکا کی ڈرائیور نے ریڈ لائٹ جمپ کرنے کی بات خبولی ہے حالانکہ حادثے میں مونڈے کی کار کو زیادہ نفصان نہیں ہوا لیکن جس طرف انڈکا نے ٹکر ماری بدکسمتی سے مونڈے بھی اسی طرف بیٹھے تھے گوپینات مونڈے اسی کار میں سوار تھے ڈی ایل ایٹ سی بی ایف 0034 اسی کار میں سوار ہو کر ائرپورٹ کی طرف جا رہے تھے لیکن لوڈی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں ان کی مرتی ہو گئی ہے آپ کو کار کی تصویر دکھانا چاہیں گے اگر آپ کار کی طرح نظر ڈالیں گے تو بڑا ڈامیج نہیں ہے پیچھے بھی کہیں بھی کوئی ڈامیج نہیں ہے لیکن اس سائیڈ اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کار جو ہے جس نے دھکا دیا یہاں رگڑ کھاتی ہوئی دکھائی پڑی ہے لیکن جو بڑا ڈامیج کہتے ہیں وہ کار میں نہیں ہے فورنسک ٹیم نے دونوں کاروں کے حادثے کے سبوت اکٹھا کر لیا ہے ڈرائیور پھولس کے گرفت میں ہے اور معاملہ درج کر لیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دلی کے سڑکیں آخر محفوظ کیوں نہیں آخر دلی کے ریٹ سگنل کی عزت کیوں نہیں ہوتی اور اس حادثے کا ذمہ